آپ کو بتا دے کہ درون کیمرے سے لیکن پجرے اور جال سے لیکن ان آدم خوروں کو پکڑنے کے لیے پسینہ باہر رہی ہے لوگوں کو اپنے گھروں سے باہر نکلنے میں بھی اب ڈر لگ رہا ہے لوگ ڈر کے سائے میں چینے کا مجبور ہیں کہ آخر ہم کیسے گھر سے باہر نکلیں آدم خور باغ کے چلتے لخیمپور میں پچاس سے زیادہ گاؤں میں دہشت ہے ونوی بھاگ کی چیمن لگا تار باغ کی تلاش میں جھٹی ہوئی ہے یہاں پجرے کے پاس لگے کیمرے میں باغ کی مومنٹ ریکارڈ ہو چکی ہے درون کیمرے کے ذریعے پورے جنگل پر نظر رکھی جا رہی ہے کہ آخر یہ آدم خور کہاں سے آئے اگست مہینے میں اس آدم خور باغ نے پانچ لوگوں پر حملہ کیا جس میں سے چار لوگوں کی موت ہو چکی ہے اس کے بعد سے ہی جنگل سے سٹے گاؤں کے لوگوں میں در اور دہشت ہے باغ کا ڈر اتر پردش کے لخیمپور کے کئی گاؤں میں ہے اس کے پنجی کے نشان کئی جگہ مل چکے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں خوف بنا ہوا ہے ایک دن پہلے باغ کے پنجی کے نشان ملے اور دوسرے دن باغ کیمرے میں قید ہوا دراصل ون ویبھاگ نے آدم خور باغ کو پکڑنے کے لیے چار پنجرے لگائی تھے پنجرے کے پاس کیمرے بھی لگائے گئے تھے اسی کے ساتھ دو درون کیمرے سے نگرانی رکھی جوا رہی ہے نگرانی کے دوران باغ کا مومنٹ نظر آیا اب ہم آپ کو بارہ بنکی بہرائچ اور لکھمپور خیری کی تین اور جگہ کی تصویریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہاں کس طریقے سے تصویریں نظر آ رہی ہیں تین زلوں کی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں سے سب سے زیادہ دہشت کی خبریں آ رہی ہیں پہلی تصویر بارہ بنکی کی ہے جہاں لوگ جنگل جا رہے ہیں جنگل میں بھس کر ون ویبھاگ کی ٹیم کے ساتھ آدم خوروں کو پکڑنے کے لیے جال بچھا رہے ہیں ون ویبھاگ کی ٹیم کے ساتھ لاشنڈے لے کر چلے گئے دوسری تصویر بہرائچ کی ہے جہاں کمیشنر رات میں وہاں پہنچے اور لوگوں کے ساتھ بیٹھک کی اور ان کی سرکشہ کی ذمہ داری لی اور ان کو اٹھوست کیا تیسری تصویر لکھیم پرکھیری کی ہے یہاں پر لوگ درون کیمری کے ذریعے نظر رکھ رہے ہیں کیمرے لگائے گئے ہیں گوپرو بھی لگائے ہیں جہاں بیٹھ کر وہ آدم خور ہو گیا مانب سبیتا کو اپنا کھانا بنا رہا ہے انسانوں کو اپنا کھانا بنا رہا ہے ستائیس اگست پر چلتے ہیں ستائیس اگست کو گھٹنا ہوئی ایملیا گاؤں میں ایملیا کے رہنے والے کسان کو باغ نے اپنا نوالا بنایا وہ اپنے پریوار کے ساتھ کھیت پر چارہ لینے گیا تھا اور اس کے بعد اس پر حملہ کر دیا اور ان چاروں کی موت ہو گئے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ آخر یہ تین باغ ہیں کون کون ہیں تارہ سنگھ مصطفیٰ اور چھے دیلال ہم بتاتے ہیں دراصل یہ جو نام ہیں ان کو ہم آپ کو گرافک کے ذریعے بتائیں گے کون ہے دیکھئے سب سے پہلے کون ہے تین باغ کہاں سے آئے دیکھئے یہ جو تصویر آپ دیکھ رہے ہیں باغ کی یہ تارہ ہے یہ جگہ جو ہے یہ ہے دودھوا ٹائگر ریزرگ سے یہ آیا اور اس کے بعد حملے میں چوبیس لوگوں کو اس نے مار ڈالا چوبیس لوگوں کو اس نے حملے میں مار ڈالا اس کے بعد کیا ہوا ستر کے دشک میں تارہ نے چوبیس انسانوں کو اپنا نیوالا بنایا تھا آدم کھا اور ہونے پر اسے گولی مار ڈی گئی اس کو گولی مار ڈی گئی چوبیس لوگوں کو اس نے نشانہ بنایا تھا اب آگے چلتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ اس وقت دوسرا کون تھا دیکھئے دوسرا چھیدی سنگ چھیدی سنگ اس کا نام ہے جس کی تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لکھیمپور کھیری اسی جگہ پر حملے میں نو لوگوں کو مار دیا تھا لکھیمپور کھیری کیسے پہنچ جاتے ہیں یہ ہم آگے آپ کو گرافک کے ذریعے بھی بتائیں گے انہوں نے کیا کیا اس نے نو لوگوں کو مار ڈالا تھا لکھیمپور کھیری میں کھیری کے چھیدی پور گاؤں سے اسے پکڑا گیا تھا اسی لیے چھیدی سنگ اس کا نام پڑا دوہزار سولہ میں اس نے تین مہینے میں نو لوگوں کو مارا تھا لکھنو چڑیا گھر اس کو بھیج دیا گیا تھا تو اب اس کے بعد نمبر آتا ہے مصطفیٰ کا آخر یہ مصطفیٰ کون ہے دیکھئے یہ مصطفیٰ ہے لکھیمپور کھیری یہ اس نے بھی اپنی جگہ لکھیمپور کھیری ہی بنائی تھی اس نے کیا تھیا حملے میں چھے لوگوں کو مار ڈالا تھا پہلے چھے لوگوں کو مار ڈالا تھا آپ کو بتاتے ہیں کہ دوہزار سترہ میں مصطفیٰ باد گاؤں سے پکڑے جانے پر اس کا نام مصطفیٰ رکھا گیا نام پر مسلموں نے آپتی بھی جتائی کہ آدم خور باغ کو مصطفیٰ نام کیسے دیا جا سکتا ہے مصطفیٰ نام ہمارے رسول کا ہے ونوی باغ کو اس پر صفائی بھی دینی پڑی تھی حالانکہ اس کو بھی پکڑ لیا گیا تو یہ وہ تین آدم خور تھے جنہوں نے پہلے بھی لکھیمپور کھیری